ہیلو بریوان ہاؤ ٹو مک بھائی گاہیتری میں آج آپ لوگ کے لئے ریکھے آئی ہوں بتھوا کی ساگ وہ بھی بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے بہت ہی ہیلدی رہتی ہے کس طریقے سے بنانا ہے چلے ریسیپ کو فل واش کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے چھٹی چھٹی بتھوا تھی اس کو اچھے سے توڑ لیا ہے توڑ کے ساف کر لیا ہے اس کے بعد اس کو تین چار پانیس اچھے سے واش کر لیں گے یہاں پر اس میں جو بھی مٹی رہتی ہے وہ نکل جائے گے اگر اچھے سے واش کر لیں گے تو بس اس کے بعد یہاں پر یہ ڈائزوگرام بتھوا تھا تو اسے مجھے بنانا ہے کچھ الگ طریقے سے تو بس اس کو تین چار پانیس اچھے دھونے کے بعد اس کو میں کر لیتی ہوں بلکل بھارک بھارک کٹ تو یہاں پر بس یہ اس میں نا ڈنٹل بھی اتنے سوفٹ رہتے ہیں نا اور جتنا بھارک آپ اس کو کٹ کرو گے نا اتنا ہی اچھا ہے جیسے کہ ہم سب ہی جانتے ہیں یہ ٹھنڈ کے ریسیپی یہ میتھی بدوہ پالک یہ سب ٹھنڈ میں آتا ہے اور ہمارے ہیلڈ کے لیے بہت تھی مطلب اچھا ہے جیسے کہ ہمارے وزن کو کم کرتا ہے ڈائیویٹس مریجوں کے لیے تھی یہ بہت ہی اچھا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے لے لیا ہے لیسن تو یہاں پر کم سے کم میں نے دس بارہ لیسن کی کلی لی اور لیسن جتنا اچھا پڑتا ہے اس میں اتنا ہی اچھا اس کا خوش بھی وہ ٹیسٹ آتا ہے یہاں پر میرچی میں نے چاپ کر لی تھی تین چار اس کے بعد کڑھائی چھڑا دی کڑھائی میں ہم ڈال دیں گے تیل تو یہاں پر میں نے زیادہ تیل نہیں لیا ہے ایک چمچی تیل لیا ہے اس کے بعد لیسن ڈال دیا ہے لیسن کے بعد اس میں میں تھوڑا سا ہنگ ڈالی ہوں اس کے بعد اس میں ڈالی ہوں میں میرچی جو ہم نے چاپ کر کے ڈالی تھی اس میں آپ چلی فلکس کا بھی ڈالی تھی اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے ڈالی ہوں میں چاپ کر کے رکھا تھا ڈائیسوگرام بطوا لیا تھا جیادہ نہیں لیا تھا کیونکہ اس کو مجھے گریوی والے بنانا ہے اور اس کے ساتھ اس کی گریوی بنا رہی ہوں مطلب پتلا پتلا اس کو ہم بنائیں گے تو بس یہاں پر یہ بہت جلدی سوفٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس میں ہم ہلڈے ڈال دیں گے ہلڈے ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں ہم نمک ٹیس کے کورڈنگ ڈالیں گے کیونکہ جو ہرے پتے دائی سبجی ہوتی ہیں ان میں ہلکا سا تورہ پند رہتا ہے تو نمک آپ ہی سافتے ہی ڈالے گا یہاں پر میں نے نمک ڈال دیا ٹیس کے کورڈنگ اچھے سے مکس کر کے اور یہ مکس کرتے ہی دیکھیں آپ یہ بہت جلدی سوفٹ ہو گئی ہے اور کچھ سمیے پاتھ یہ تیل چھوڑ دے گی اس میں ہم جو ہمارا مین انگریڈینٹ وہ ایڈ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں تیل چھوڑ دیا ہے اور جو سبجی ہے وہ بہت جلدی سوفٹ ہو گئی ہے اس میں چلی ڈالی ہے چلی پوٹر ڈالا آپ چاہو تو چلی فلکس کا بھی یوز کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر میں ڈال رہی ہوں بیسن تو یہاں پر میں نے 4 ٹی سپون چھوٹ چھوٹ جو ہوتے بھر کی میں نے بیسن لیا ہے تو جو ہمارے کھانے میں یوز ہوتا ہے وہ ٹی سپون میں نے لیا ہے بیسن اچھے سے مکس ہو گیا بیسن پر گیا ہے اس کے بعد میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے یعنی کی آدھا ایک گلاس کیا سپس پانی ڈال دیجئے تاکہ یہ تھوڑا سا گریوی جیسا ہو جائے اس کے بعد اس میں جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے ہمارا دہی یا پھر چھانچ مٹھا بولتے ہیں تو یہاں پر میں چھانچ کا یوز کر دی دہی میں پانی ڈال کے آپ چھانچ بنا سکتے ہو تو یہاں پر میں نے آدھا گلاز ڈالا ہے اس کے بعد تو اسے نمک ڈالا ہے کھٹاپن رہتا ہے اس کے حساب سے تو بس یہاں پر میں نے آدھا ایک گلاز پانی ڈال کے اس کو اچھے سے اوبرنے دیتے ہیں تو یہاں پر چھانچ سے جب بنتا ہے نئی بات ہوا تو بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے بلکل کڑی کا جو رسواد ہے نا وہ دیتا ہے تو بس یہاں اچھے سوپا لگیا تھا اس میں تو میں نے گیس آف کر دیا ہے اور اب یہاں پر میں نے ایک چمچ لے لیجی فرائی پین لے لیجی اس میں تھوڑا سا تیل لیا ہے اور یہ ہری میچی لی ہے تو اسے بھگا لگائیں گے یہاں پر ہم بھگا لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھئے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے دیکھنے میں